میرے دوستو اور بزرگو میں سر کی آنکھوں کی بھی بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دوں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا تھے بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے مگر ان کے ساتھ ہی اسی شہر میں ابو جاہل تھا آنکھوں والا تھا سردار کہلاتا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ابو جاہل آنکھ والا مگر وہ آنکھ والا ہو کر بھی دیکھ سکا نہیں یہ نابینا ہو کر بھی دیکھ گئے کیوں اس کے پاس ایمان نہیں تھا ان کے پاس ایمان تھا میں اس حوالے سے بہت ساری باتیں کر چکا ہوں آپ نے وہ سنی ہیں میں نے صرف خلاصہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات وہ دیکھتے تھے انہوں نے دیکھا تھا اور اس کے قوت والے اثر قوی اثر کو بھی وہ دیکھتے تھے ان کو اقرار تھا کہ یہ وہ قوت رکھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ان پر سبر نہ کرتے کیا مطلب کہ ہم اتنے ڈھیٹ تھے کہ ان کے موجزات دیکھ کر کمالات دیکھ کر بھی ہم نہیں مانے کیا مطلب ان کو اپنی ضد پر اپنی اکڑ پر ناز رہا انہوں نے سچ قبول نہیں کیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسی اکڑ فائدہ دے گی جو سچ کو نہ مانے اس کا کوئی فائدہ ہوگا اکڑنے والا کہیں نہ کہیں جا کے خار رسوا ہوگا سچ قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیکار رہے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ آپ نے خلاصہ سن لیا اب تک اب اگلی آیت میں بیان سنیں اللہ فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا افا انت تکون علیہ وقیلا تو کیا آپ اس کی نگہبانی کا ذمہ لیں گے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں انہم اللہ کل انعام بلہم اضل سبیلا اللہ فرماتا ہے وہ تو نہیں مگر جیسے جانور چوپائے بلکہ ان سے بھی بتر گمراہ آپ نے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی سنا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کل انعام فرما کر مجھے اور آپ کو جو پیغام مل گیا ہے اگر ہم سمجھ لیں کہ جو سچ قبول نہیں کرتے دین کو نبی کو قرآن کو نہیں مانتے یہ لوگ جانوروں سے زیادہ بتر ہیں کیا ہیں جانوروں سے زیادہ اونچی گئیے گا آپ نے اتنی بات سن لی اب آپ کو کیا کرنا چاہیے ذرا سنیں ہمارے ہاں کوئی کافر یہودی عیسائی غیر مسلم آ جائے ایک تو ہوتا ہے نا سرکاری طور پر کسی کا دورہ گورمنٹ سے ملنے آئے ویسے آ جائے ہم روب کھاتے ہیں اس کا نہیں نہیں یہ فلانا بھئی ہے تو گورا ہے یہ فلانا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ جانوروں سے بتر ہیں کیا ہیں جب میرے حبیب کو نہیں مانتے تو یہ انسانی شکل میں بھی جانور ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اس کو آپ نے سمجھنا ہے میں اس پر آؤں گا پہلے آئی ہے بات ایک سب کا امتحان کرلوں کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے ترجمہ سنائے آپ میں سے کسی سے ترجمہ سننا چاہتا ہوں کوئی کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ عبادت کے لائق نہیں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی بتائے گا نہیں معلوم ادھر سے آواز آئی الہہ کا کس لفظ کا ترجمہ ہے علف لام ہے الہہ الہہ کے معنی معبود عبادت کے لائق یہ کونسا لفظ ہے پھر کہیے گا ایک بار اور تاکہ آپ کو یاد ہو جائے پہلا لفظ ہے لا نہیں الہہ عبادت کے لائق الا مگر اللہ ترجمہ کیا ہوا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ کلمہ کا پہلا جز ہے دو جز ہے نا ایک ہے لا الہہ الا اللہ ایک جز ہے محمد الرسول اللہ ادھر بھی بارہ حرف ہیں ادھر بھی بارہ حرف ہیں لا الہہ الا اللہ میں کتنے حرف ہیں بارہ محمد الرسول اللہ میں کتنے ہیں بارہ میرا نبی کس تاریخ کو آیا یہ بارویں کا ظہور ہے ماشاءاللہ لا الہہ الا اللہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے اس وقت میں کلمہ پہ پوری بات نہیں کر رہا میں نے لفظ الہ پہ بات کرنی ہے الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق معبود کو یاد ہو گیا الہ کے معنی عبادت کے لائق معبود انگلیش میں worthy of worship جس کی عبادت کی جا سکے وہ ہے لفظ الہ یہ آپ نے یاد رکھنا بھولنا نہیں اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا عبادت کے لائق بنا لیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے یہ سوالیہ جملہ آپ کو لگا میں نے جو بات کرنی ہے خواہش ات desires wishes ambitions ambitions تم نائیں عارضویں مرادیں خواہش ات ہوتی ہے یا نہیں آواز دے نا ہوتی ہیں کیا ان سب کو برا کہہ دیں پوچھ رہا ہوں نہیں خواہش ات کا ہونا یہ فطری چیز ہوتی ہے طبعی نفسی ایمانی اخلاقی روحانی خواہشات ہوتی ہے تو ہر خواہش کو ہم برا کہہ سکتے نہیں اسلام ہمیں خواہشات کی تہذیب سکھاتا ہے کہ خواہشات کی تہذیب کرو غلط خواہش کرنی نہیں اگر آئی ہے ذہن میں فورا اس کو دور کرنا ہے اب خواہشات کو معبود بنا لینا ایسی خواہش آپ پر سوار ہو جائے بس کرنا ہے کرنا ہے کر کے رہنا اب اس خواہش کو جانچ نہ ہے پرکھ نہ ہے میں سمجھا دیتا ہوں یہ پوری تقریر ہے مختصر کر سمجھاتا ہوں زندگی تین قسم کی ہوتی ہے کتنی تین ایک ہوتی ہے حیوانی زندگی ایک ہوتی ہے انسانی زندگی اور ایک ہوتی ہے ایمانی زندگی یاد رہے گا حیوانی انسانی اور ایمانی تینوں کو کس طرح پہچانیں گے جانور من مانی کرتا ہے من کا مطلب جو دل میں آئے وہ کرنا ہے وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی پرواہ کرتا ہے جہاں چاہے مو مار لیا جہاں کھڑے ہو کے جو کچھ کر لیا یہ جانور کرتا ہے نا پوچھ رہوں یا وہ واشروم جاتا ہے گند میں مو مار لیا جہاں چاہے مو مار لیا بیٹھ گئے کھڑے ہو گئے جو مرضی کیا تو حیوان کی طرح زندگی گزارنا من مانی کرنا کونسی زندگی ہوگی حیوانی اب انسانی زندگی عقل کی آگئی جانور کے پاس عقل نہیں ہے آپ کے پاس ہے اب میں دیکھوں کہ میں ہاتھ کتنا پھیلاؤں کہ دوسرے کی ناک کو نہ لگے تو میں نے یہ جو لحاظ کیا کس وجہ سے عقل کی وجہ سے میں نے کتنی چیزیں اپنے لیے سوچ لیے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا یہ کرنا عقل کی وجہ سے تو جب آپ کی زندگی عقل کے تابع ہو جائے تو وہ زندگی کون سی ہے انسانی زندگی میں نے اکیلے نے نہیں بیٹھنا دوسرے نے بھی بیٹھنا مجھے جگہ دینی پڑے گی میں آواز لگاؤں اتنا چیخ کے ہم نے رکھا ہوا ہے عقل کہہ رہی ہے بھوک لگی ہے کھاؤ بھوک لگی ہے کھاؤ آپ نے کھانا شروع کر دیا پرواہ نہیں کی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ آپ عقل کتابیں ہیں عقل آپ کو حلال حرام بتاتی نہیں جائز ناجائز بتاتی نہیں آپ نے عقلی زندگی انسانی زندگی کے مطابق اگر چلنا ہے تو عقل صبح کچھ کہتی ہے دوپیر کچھ کہتی ہے کبھی کہتی ہے لڑو کبھی کہتی ہے نہیں لڑو عقل ایار ہے سو بیس بنا لیتی ہے اس عقل کے پیچھے چلتے کبھی وہ کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے بعد میں شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں ارے میں یہ کیا کر بیٹھا کھانا سامنے رکھا ہے اب میں پہلے جاننا چاہ رہا ہوں کہ حلال ہے یا نہیں یہ تقاضہ عقل کا ہے یا ایمان کا تو پہلی زندگی حیوانی تھی دوسری زندگی انسانی تھی اب زندگی ایمانی ہے کہ مومن پہلے دیکھے گا کہ مجھے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کون سا کام جائز ہے یا نہیں تو یہ تین طرح کی زندگی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ خواہشیں تو طرح طرح کی ہوتی ہیں ان خواہشات میں آپ نے تہذیب لانی ہے کہ اگر ایسی خواہش عبری ہے جو جائز نہیں ہے تو ایمان کا تقاضہ کیا ہے خواہش کو پورا نہیں کرنا ایمان کی حفاظت کرنی ہے یہی بات ہے نا ایمان کیا کہے گا ایمان بچاؤ اس خواہش کو بھول جاؤ اس کو جھٹک دو اور جو شخص اس خواہش کے پیچھے لگ جائے گا ایمان کا نقصان کرے گا یا نہیں کرے گا اونچھی کہیے ارے نہیں یار میں تھوڑا سا پی لوں گا تھوڑا سا کھا لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا ہم مولوی ڈرہتے رہتے ہیں یہ آپ لگ گئے ادھر آپ نے اگر وہ کر لیا تو نقصان کس کا ہوا آپ کا آپ نے اپنے ایمان کا نقصان کیا اپنے آپ کو گناہ گار کیا تو یہ خواہشات کو اتنا تاری کر لینا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی جائز کیا ہے بس کام ہو جائے مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں مروجہ سیاست سے دین کی سیاست سے الگ نہیں ہوں مروجہ سیاست کی بات الیکشن ہوگا امیدوار بنیں گے دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ جتنا خرچ ہوگا کریں گے جھوٹ بولیں گے میں آپ کا خادم ایک دروازے پہ جائیں گے ورنہ اس کو اگر ووٹ نہیں لینا ہو تو وہ کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا ضرورت پڑی یہ جا رہا ہے ہجی میں آپ کی خدمت کروں گا مجھے ووٹ دی جیئے جناب بڑے بڑے بینر لگائے گا کیا لگائے اب آئے تو بھیس تو کمائے گا نا پوچھ رہا ہوں آپ سے اس کا مقصد دنیا ہے نام ہے شورت ہے فیم نیم اینڈ فیم میں مشہور ہو جاؤں میرے دس کام نکلیں گے میں لوگوں کے کام بھی کروں گا اس پر کمیشن بھی لوں گا مجھے توف تحایب ملیں گے جناب پروٹوکول ملے گا یہ ملے گا حالانکہ عود خدمت کے لیے ہوتے ہیں خدمت کروانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں سیدنا فاروق اعظم گشت کر رہے ہے رات کا وقت چوال اس ملکوں کا فتح کرنے والا گلیوں میں گشت کر رہا ہے کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں اپنے ساتھ کو محافظ دستہ رکھے فرمایا میرا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا لوگوں کا کام نہیں ہے میری حفاظت کرنا سمجھ آرہی یہ بات دوسروں کی تکلیف کو آسان کرنا میرا کام نہیں ہے کہ میں دوسروں سے کہوں میری تکلیف کو آسان میرا کام کیا لوگوں کی آسانی کروں لوگوں کی تکلیف دور کروں سید القوم خادم ہم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے ہمارے ہاں تو عوضے نوکرشائی کے لیے ہوتے ہیں تو میں نے جو بات کی ہے کہ جب اس نے اپنی اس خواہش کو تاری کر لیا ہے اب وہ حلال حرام کی پرواہ کر رہا جھوٹ بھی بول رہا ہے وہ کام جو اس نے زندگی میں ویسے سوچا ہو کہ چھوڑو میں نہیں ملتا وہ سب کر رہا ہے کیوں اس کو صرف دنیوی خواہش ہے تو اس نے اسی کو اپنے اوپر تاری کیا ہوا ہے اس نے اسی کو خدا بنایا ہوا ہے پوچھ رہا ہوں کسی پارٹی میں چلا گیا ہے تو پارٹی کا لیڈر جو کہے جی میں نے چونکہ پارٹی لیے لیڈر جو بھی کہے میں اس کے ساتھ ہوں یہ ملک پارٹی وں تکڑے کر دیئے ہیں میرے دوستو اور بزرگو وہ جو آدمی اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط وہ اس میں اندہ ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے میرے دوستو جو کسی کی خواہش کا تابع ہو جائے کسی خواہش پر اپنے سب کچھ لگا دے اور وہ خواہش غلط ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے تباہی رسوائی پریشانی بربادی دنیا کا مال اگر دو دن کے لیے کسی نے غلط جمع کر لیا تو آگ ہے یا نہیں ہے پوچھ رہا ہوں چوری کا مال ہو بتے کا ہو رشوت کا ہو سود کا ہو آگ ہے یا نہیں ہے بتائیے تو وہ کیا کر رہا ہے بھلا کر رہا ہے اپنا صرف خواہش کا غلام بنا ہوا ہے تو جس طرف آپ کی طبیعت کا میلان ہو جس طرف زیادہ طبیعت لگے شہوت کی بنا پر غلط خواہشات کی بنیاد پر اس کے لیے آپ نفس کے غلام بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے میرے محبوب کیا آپ نے اس سے تعجب نہیں کیا جس نے خواہشات نفس کو اپنے لیے محبود بنا لیا یعنی اس کا کہنا مانتا ہے اس خواہش کے پیچھے ایسا لگا ہے کہ کوئی دلیل نہیں سننا چاہتا کوئی حق نہیں سننا چاہتا بس اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے تو جب اس نے خواہش کو معبود کا درجہ دے دیا ہے اور اس کی مخالفت کو حرام سمجھتا ہے تو اب مطلب کیا ہوا کہ یہ کسی طرح بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میربانی کی جائے اس کی نگے بانی کی جائے یہ اب توجہ کے لائق نہیں